فرام سرویس کر دیا تو والی صاحب جب میرے شروع میں انتقال کر گئے جب تم خود تھے وہ ایک سال کے لئے تو میں ایک آلو کا ٹکڑا تین ٹائم کے کھلاتا تھا یعنی میں کمانڈر بن گیا پر حضر والی ویڈین کا تو یہ جذبہ ہوتا رہا وہاں لوگوں کے مذہب کرتا رہا اور ہمارے سے مجھے مختلف ایوارڈ ملتے رہے حضارتی ایوارڈ جہاں مجھے مہاتر محمد صاحب وزیراعظم تھے کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لئے کر رہا تھا سیشن کورٹ میں ایزے پی اے جاب کرتا تھا اور بی اے تک تعلیم میں نے کورٹ میں ہی بیٹھ کے حاصل کی دی لیکن کوئی سیشن جو ڈی سی جب لڑائی جب مو فرام سرویس کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان سے محبت کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے آج ہم ایسے ہی شخصیت سے مل رہے ہیں جن کا پیشہ ہے تو صحافت کا لیکن یہ لوگوں کے خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں ہم آج ملیں گے مرزا حسن بیک سے جو میرے والد صاحب بھی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی السلام علیکم بابا مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کا یہ شروعات ہوئی وہ کیسے طرح ہوئی سماجی کاموں کی شروعات اس طرح ہوئی کہ میں جب کمرین سیوہ ہیدر آباد میں داخل ہوا تو میں نے اسکاوٹنگ میں شاہ لیا اسکاوٹنگ ایک بڑا ارمی کی تربیت ہے اور جو اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے تو جب میں داخل ہوا اور پہلا کیمپ جب اسکاوٹنگ پورے ڈیویزن کا تھا اس میں جو تھا میری کارگردی کی طور پر مجھے وہاں کے اساتھ میں ایک کمانڈر بنا دیا تو مجھے بڑا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میرے ایسا کونسی خوبی تھی کہ میں کمانڈر بن گیا پورے ہیدر آبادیویزن کا تو وہاں سے مجھ میں ایک طاقت پیدا ہوئی کہ مجھے ایک عزاز ملائے اس کے بعد یہ تھا کہ وہ جذبہ ہو کر میں ٹھٹا گھر آتا تھا تو یہاں اس ٹیم پہ اسیسٹنگ کمانڈر صاحب جو ہمارے ریلیٹو بھی تھے وہ بڑے سماجی کام سے مختلف امزادی کیمپوں میں مدد کرنا اور ویریلیٹی شو کر آنا ہے تو ان کے بچوں سے ان کے بھائیوں آئیں یہ سب سے میری دوستی تھی تو چھوپی گھنڈے ان کے آنا جانا تو ان کو دیکھ کہ میں ایک وہ ایڈیال شخصیت ہے ان کے ذات میں نے چھوٹی عمر سے ہی کام شروع کر دیا مختلف پروگرام سماجی کام جہاں برسات ہو رہی ہے وہاں جا رہا ہوں جہاں طوفان آ رہا ہے وہاں جا رہا ہوں تو یہ جذبہ ہوتا رہا ہے وہاں لوگیں مذہب کرتا رہا اور حمد ہوتی رہی خدمات کے نتیجے میں تو حکومت کی طرف سے مجھے مختلف ایوارڈ ملتے رہے کبھی گورڈ میڈیل کبھی کوئی میڈیل کبھی مجھے سب سے بڑا عزاد جب ملا جب مجھے ان تمام خدمات جب یہاں ایک برسات کی کیمپ لگا تھا اس میں آٹھ سو گھرانے میرے انڈر میں تو اسٹرم پر ڈیپٹی کمیزر شکیل تھے انہوں نے مجھے انچائج بنایا تو مختار کرو کر سامان لائے تھے لیکن تقسیم میں کرتا تھا تو اس پہ مجھے یہاں کی خدمات پہ پاکستان گورنمنٹ نے قادی آزم ایوارڈ سے نوارا صدارت کی ایوارڈ اس نے کر کر دی دیا اس کے علاوہ مجھے ملیشیا پاکستان گورنمنٹ نے بھیجا جہاں مجھے مہتر محمد صاحب وزیراعظم تھے اسٹرم پر ملیشیا انہوں نے ایوارڈ دیا ہے کہ اچھی کر رہا تھا تو یہ جو مجھے میں کام کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن اس کی طرف سے مجھے ایوارڈ بھی ملتے رہے تھے تو میرا جذبہ بڑھتا رہا ہے میں جو کام کر رہا ہوں اس کو لوگ سرار ہیں تو یہ جذبہ ہوتے ہوتے آج تک جو ہے اچھا جیسے کہ آپ نے ابھی حالیہ برسات میں بھی یہ تو سب کے آنکھوں کی بات ہے کہ حالیہ برسات میں بھی اپنے لوگوں کو جو بے سہارا لوگ تھے جو بے گھر لوگ ہو چکے تھے برسات کی وجہ سے متاثر تھے بہت دور درست کے لوگ یہاں پہ آ کے پناہ لیے ہوئے تھے ان کو پناہ دلانے میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے آپ نے ان کو راشن مہیا کیا آپ نے ان کو گھر دلوائے انسانی جذبہ کیسے آپ کے اندر شامل ہوا کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو بھی بھوکا چھوڑ دیتے اور ان کا کبھی حال نہیں لیتے پڑوسی تو دور کی بات ہو گئے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے تو یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا ہے ہاں میں بتا جل میں سیشن کوڑ میں ایز اے پی اے جاب کرتا تھا اور بڑی اچھی کار گئی دیپارٹمنٹ الیکزام فرسٹ کلاس میں پاس کیا تھا اور میٹرک سے آہ بی اے تک تعلیم میں نے کوٹ میں ہی بیٹھ کے حاصل کی دی تو جج صاحب چھے ہوتے تھے مجھے کالیج کے لیے شٹی دیتے تھے چار پانچ گھنٹ میں پڑھتا تھا کالیج آکے ڈی ٹیوی جوان کرتا تھا تو جب کوٹ کی نوکری کیونکہ اس ٹیم پر ڈی سی صاحب تھے فضل اللہ پیچیو صاحب تو مجھے لائک کرتے تھے باہر ملکم بھیجتے تھے پاکستانی ٹور بھیجتے تھے تو ان کا اعتماد تھا تو لیکن کوئی سیشن جو ڈی سی جب لڑائی اس کا آزاب میرے پر گریا سیشن نے مجھے دو دن ایفشنٹ کر کے دشمنی ڈی سی سے نکال لی میری ریمو فرام سرویس کر دیا تو اس میں میرے حالات بڑے خراب ہو گئے میرے دو ٹائم حالات کر رہا ہو گئے والی صاحب میرے جو تھے وہ ہائیوے میں ہوتے تھے والی صاحب جب میرے شروع میں انتقال کر گئے تو پر مشکلہ ہم نے خود برا وقت گزارا تو مجھے ایک احساس تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے اس کے بعد جب میری کوڑ کی نوکری کی تو میرا جب تم خود تھے وہ ایک سال کے تھے تو میں ایک آلو کا ٹکڑا ٹرین ٹائم کے گھلاتا تھا یعنی بڑے بڑے حالات کوڑ کی نوکری آنے پر ہوئے تو میں نے غربت خود بھی دیکھی اچھے حالات تو بہت ہی دیکھے لیکن غربت بھی اس ٹیم پہ دیکھی تو مجھے ویسے بھی احساس تھا لوگوں میں مدد کرنے کے لیکن یہ خود فاقی کر رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ سامنے گا لے کہ اس ٹیم پہ کیا گزار رہی ہوگی تو ابھی جو آپ کے سوال پوچھا کہ حالی ہے برسات میں تو میں مجھے پتہ لگا کہ برسات میں لوگ ڈوب گئے ہیں اس ٹیم پہ برسات آج دی سلاب باد میں آیا اور لوگ کھلے آسمان بھوگ کے پیاسے بیٹھے میں فورن ڈیپٹری کمیشنر صاحب بہت اچھے انسان ہیں میرے دوست ہیں غزنف علی قادری صاحب کو فون کیا میں نے کہا یہاں میں کھڑا ہوں کہاں میں بھی آ رہا ہوں چکین کریں پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے اور فوری طور پر انہوں نے نہ صرف ٹھٹا میں امدادی قیم کیا پوری دلے میں جہاں جہاں برسات ہوئی تھی امدادی اس کے بعد بھی سلاب بھی آ گیا وہ امدادی کیمپ ان کا راشن وہ سارا انہوں نے ڈی سیز آپ نے میرے پر اعتماد کیا اور نہ صرف اس ٹیم ہم آپ لوگ بھی شامل ہوتے تھے آپ کے دوست ہمارے دوستوں نے ان کو کھانا کھلایا تھا کہ آٹھ سو لوگوں ہم سے ڈگری کالی میں ڈیلی کھانا دیتے اس کے بعد راشن جو لوگ بہال ہو گئے اس کے بعد ڈی سیز آپ نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا کہ ان کو راشن کے بیگ ان کے گھروں تک پہنچا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیگ جو تھے ناسی ٹھٹا تجاول بلکہ پنجاب تک وہ بیگ پہنچے ہیں یہ پنجاب کی لوگ جو آئے تھے ان کا ریکارڈ تھا یہاں پہ ریلیو کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کو بھی میں نے وہ ریل میں سوار کرا کے تو تو یہ جذبہ جو ہے وہ بندی پہ جب خود حالات گزرتے ہیں اس کو پتہ لگتا ہے آس پاس کے لوگوں دیکھے دل سچا ہو ہمدرد ہو اور ایسی بھی یہ کروڑوں لوگ کے میں بیٹھے ہیں سناک بن کے اوپر پیسوں کا ان کو کوئی نام بھی نہیں ہے لیکن مجھے آپ میری مثال دیکھ لیں کہ میں نے کام کیا آج جگہ جگہ لوگ عزت دیرتے ہیں گورنمنٹ ریوارڈ دیتی ہے اچھا یہ ماشاءاللہ سے آپ ہمارے لئے باعثی فخر ہیں تو یہ بتائیں کہ اس جذبے سے صحافت کا سفر یہ کیسے شروع ہوا صحافت اس طرح ہوئی کہ میں سماجی کام کرتا تھا ہم چھوٹی چھوٹی پریس ریلیز بنا کے حدود صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے محروم ان کو دیتے ہیں اقباروں میں چھتے ہیں صبح صبح جا کے ساتھ بھی اقبار خریدتے تھے چٹنگ رکھتے تھے ایک جذبہ ہوتا تھا سماجی کاموں کے ساتھ کوٹ کی جوب میری گئی تو اس کے بعد میں پی ٹی سے مجھے خود بخود آفر آئی میرے دوست سے وہاں میرے صاحب انہوں نے کہا کہ آپ فیلی بیٹھے آ جائیں تو پی ٹی پہلا مجھے احزاز حسلے کے الیکٹرونک میڈیا میں پاکستان ٹیلی ویزن میں ٹھٹا ڈسٹرک کے سجاول کے اندر لے کر آیا اور میں صحافی بننا اس طرح ہوں صحافت میں بھی میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑی ادارے کی سپورٹ بھی رہی گھر والوں کی سپورٹ بھی رہی یہاں دلہ انسامیوں کی سپورٹ رہی تو صحافت کی بحث ہے بھی جو اس طرح جو ابھی ریلیف کیمپ جو لگے ہیں ٹھٹا کے اندر تو اللہ کا شکریہ ہے کہ میری تین مہینے میں تقریباً سترے قریب پیکچ چلیں کسی پاکستانوں کسی صحافی نہیں چلیں اور اس کا میک ریڈی ہے تھا ہمارے کنٹرول نیوز پاکستان ٹیلی ویزن سامی صاحب کو جنہیں میرے ہر قدم پر اوصلہ دائی کی اس کی ویسے اب مجھے ایوارڈ کے لیے بھی اسلام آت بلایا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں ایوارڈ بھی حاصل کروں گا تو صحافت بھی ایک سمجھیں سماجی کام کا دوسرا نامی کر سچے دل دے کریں آپ اگر صحافت کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سماجی کارکن ہونا بہت ضروری تاکہ آپ لوگوں کے مسائل ان کو حل بھی کر رہا ہے ان کے اوپر تک انہیں حل نہیں کر سکتے آپ اوپر تک پہنچائیں جب آپ جو ہے کامیاب صافی ہو سکتے ہیں اچھا تو آپ یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو جوب کے دھکے کھا رہی ہے اور لوگوں میں جذبہ نہیں ہے انسانیت مر گئی ہے لوگوں کی خصوصی طور پر اس پہ بھی کو موٹیویٹ کریں کہ جوب کے بارے میں کیا ہے پاکستان میں تو ایسی جوب نہیں ہے جوب کے لیے تو آپ بلکل چھوڑ دیں کہ جوب ملے گی فرشتہ آئے گا اور آپ کو جاب دے گا جاب جو ہیں پیسےوں تک رہ گئی ہے یا صفاری تک مقتلی لسٹیں پہلے آ جاتی ہیں بعد میں انٹرویو ہوتے ہیں تو آپ حمد نہیں آ رہے مجھے دیکھیں میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں فاقے بھی کی ہیں لیکن آج ایک منزل پہ پہنچا ہو کہ مجھے اپنے اپنی اولاد پہ فقر ہے کہ ہمیں ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں آپ حمد آ رہیں گے تو آپ گھر پہ بیٹھے آئیں گے معذور ہو جائیں گے آپ حمد آ رہے چھوڑ دیں سب کو گھڑیروں کو ان کے پیچھے بھاگنا آپ حمد کرتے رہے ہیں اسٹرکل کرتے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے اگر آپ مایوس ہو گئے تو آپ ہی نہیں تباہ ہوں گے بلکہ آپ کا خانہ تباہ ہو جائے گا آپ حمد آ رہے ہیں اور ایک جذبہ آپ تندر رکھیں گے مجھے آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ٹائم دیا اس ہی کے ساتھ میرے راگمبر حسن کو دیں اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ